اسلام علیکم ڈیر فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی ڈاکیومنٹ کو پی ڈی ایف سے یعنی جو پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ ہے جیسے آپ کو یہ نظر آرہا ہے اس کو مائکروسافٹ ورڈ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹ اوپنگ کر کے دکھاتا ہوں جیسی میں اس ڈاکیومنٹ کو اوپنگ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے میں اس پی ڈی ایف فارمیٹ کے ڈاکیومنٹ کو مائکروسافٹ ورڈ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ مائکروسافٹ ورڈ میں اس پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ کو کنورٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے آپ لوگوں نے سمپل اپنے گوگل کروم میں جانا ہے جیسی آپ لوگوں کا یہ گوگل کروم اوپن ہو جائے گا تو اس گوگل کروم میں آپ لوگوں نے ایک لنک پیسٹ کرنا ہے وہ لنک جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور یہ لنک یہ ہے ایس ٹی ٹی بی ایس ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹرکول اس کے بعد www.ilevpdf.com جیسی آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فری ویب سائٹ آ جائے گی اس فری ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنے ڈاکیومنٹ کی مختلف فارمز کو اپنی مرضی کے مطابق کنورٹ کر سکتے ہیں فار ایزمپل یہاں پہ آپ کنورٹ پی ڈی ایف پہ کلک کیجئے کنورٹ پی ڈی ایف پہ کلک کر کے آپ کو یہاں پہ کوئی آپشن نظر آئے گا جس میں پی ڈی ایف فائل کو ورڈ میں کنورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہوگی تو دیکھیں یہ لکھا ہوا پی ڈی ایف ٹو ورڈ جیسے یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں کلک ہوتے ہی پی ڈی ایف فائل سیلیکٹ ہونے سیلیکٹ کرنے کو آپشن آ جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سیلیکٹ پی ڈی ایف فائل پہ کلک کرنا ہے اور ڈیکسٹوپ پہ جو ہماری پی ڈی ایف فائل تھی پی ڈی ایف ٹو ورڈ اس کو سیلیکٹ کر کے اوپن کر دینا ہے آپ جیسے ہی اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسی سکرین کھل جائے گی اس سکرین کے اوپن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے convert to word یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کی اے فائل کس فارم میں آ جائے گی ورٹ کے فارمیٹ میں ورٹ کے فارمیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی ورٹ کے فارمیٹ میں کنورٹ ہوتے ہی آپ نے download ورٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ download ورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ کے پاس وہ فائل ورٹ میں آ جائے گی اگر آپ download ورٹ پہ کلک نہ بھی کریں تو convert ہوتے ہی آپ کے پاس وہ فائل download ہو جاتی ہے جیسے طرح میرے پاس download ہو گئی تھی اور جب میں نے download ورٹ پہ کلک کیا جیسے دوبارہ کلک کروں گا تو وہ فائل دوبارہ ورٹ میں download ہو جائے گی میں چاہوں تو بہت آسانی سے اس فائل کو Microsoft ورٹ پہ open کر سکتا ہوں یعنی کہ جو فائل ہمارے پاس PDF میں موجود تھی وہی فائل ہمارے پاس Microsoft ورٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ گئی تو مجھے یقین ہے کہ یہ طریقہ سیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ مزید اس طرح ٹیکنیکل چیزیں کمپیوٹر میں سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے بہت شکریہ